اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام نماز میں واقع ہونے والی بہت ساری غلطیوں کی اس سے قبل نشاندہ ہی ہو چکی ہیں انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی بساوقات ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے اس کے پاس نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ یا تو زمین پر بیٹھ جاتا ہے یا تو کرسی کا استعمال کر کے نماز ادا کرتا ہے یہاں یہ بات مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ نماز میں کھڑے ہونا اگر طاقت ہو تو یہ ایک رکن ہے اس کے بغیر اگر وہ نماز ادا کرتا ہے طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ جاتا ہے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تم اس کی اطاعت کرو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے قدرت کے باوجود طاقت کے باوجود بیٹھ جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی ہاں کوئی مسلمان معذور ہے اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کریں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کریں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ادا کرنے کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو فَإِلَّمْ تَسْتَتَعْ فَقَاعِدَا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز ادا کرو ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلو کے بل نماز ادا نہ کر سکتے ہو تو لیٹ کر چت لیٹ کر نماز ادا کرو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں معذور ہوتا ہے انتہائی بڑا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑے بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں لیٹ کر انسان کو چاہیے کہ نماز ادا کرے تو یہاں یہ بات یاد رکنے کی ہے کہ بسا عقاد گھٹنوں میں درد ہوتا ہے انسان رکو نہیں کر سکتا سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کھڑے ہو سکتا ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے رکو نہیں کر سکتا جھک نہیں سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا تو اگر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر اس کو نماز پڑھنا چاہیے جب رکو کا مقاہ ہے تو بیٹھ جائے سجدے کا مقاہ ہے بیٹھ جائے لیکن مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے طاقت کے باوجود بیٹھ جاتے ہیں رکو بھی اسی حالت میں کرتے ہیں اور سجدہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے بساوقات انسان کے پاس رکو اور سجدے کی طاقت ہوتی ہے لیکن کھڑے نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں بیٹھ جائے لیکن جب رکو کرنے کا مقاہ ہے تو مکمل رکو کرے مکمل سجدہ کرے تو یہ کفیت علماء بیان کرتے ہیں نماز پڑھنے کی کہ جو عمل وہ ادا نہیں کر سکتا جس عمل کی اس کے پاس طاقت نہ ہو صرف وہ عمل ساقت ہوگا رکو نہیں کر سکتا تو رکو ساقت ہوگا لیکن قیام ضروری ہے سجدہ ضروری ہے سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں بقیہ جو ارکان ہیں رکو اور قیام یہ کرنا ضروری ہے لیکن مسلمان ساری چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا احتمام کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے بہت سارے مسلمان ہم یہ مل جاتے ہیں مساجد میں کہ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے بوجود کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں میرے محترم مسلمان دوستو آپ سمجھئے کہ قیام نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے قیام کے بغیر اگر طاقت ہو تو نماز صحیح نہیں مانی جائے گی درست نہیں ہوگی لہذا کرسیوں پہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں رکو اور سجود نہیں کرسکتے تو رکو اور سجود کے لئے وہ بیٹھ جائیں یہ طریقہ شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے ہمیں سکاتی ہے اور یہاں یہ بات بھی یاد رکنی کی ہے کہ صف میں جب انسان کرسیاں رکھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ کرسی صف جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے رکنے کا آغاز ہوتا ہے اور کرسی آگے تک نکل جاتی ہے لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو مسلیوں سے آگے ہوتے ہیں دیگر جو مسلی ہوتے ہیں صف میں ان سے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ یہ طریقہ غلط ہے صحیح نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی کرسی صف کے پیچھے کر لیں صف کے پیچھے کرسی ہونی چاہیے اعتبار کس کا ہوگا کہ آپ کی جو ایڈی ہے وہ دیگر مسلیوں کے برابر ہونی چاہیے تبھی صف کے برابری کا یا مطابقت یا موافقت کا حکم لگایا جائے گا اگر آپ کی ایڈی آگے ہے تو گویا کہ آپ صف سے الگ ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں صف سے آگے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں لہذا مسلمان جب وہ کرسی رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کرسی صف کے پیچھے ہونی چاہیے اور ان کی ایڈی دیگر لوگوں کے برابر ہونی چاہیے البتہ جب سجدے کا موقع آتا ہے تو چونکہ پیچھے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو لہذا رکو اور سجدے کے لیے اپنی کرسی کو آپ آگے کر لیں تاکہ پیچھے والے نماز پڑھنے والے مسلیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے لہذا میرے محترم مسلمان بھائی شریعت اسلامیہ آسانی عطا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو معذور ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں کسی عمل کو ادا کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں وہ عمل ان سے ساقت ہو جاتا ہے لیکن جن عمال کو ادا کرنے کی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے ان عمال کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے اس بات کا جو ہے خیال مسلمانوں کو رکھنا چاہیے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالی صحیح بنائے اور علم کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں اپنے ساری عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ